اتنا سندر گھوڑا آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا دراصل اس نسل کا نیم اخل ٹیکے ہیں یہ گھوڑے اتنے شائنی ہوتے ہیں کہ سن لائٹ پڑھنے پر سونے کی طرح چمکتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ گھوڑے ریر ہی پائے جاتے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں ان کی سنکھیا کم ہی بچی ہے یہ ترکمینستان کے کراکم ریگستان میں ملتا ہے یہ دنیا کے سب سے مہنگے اور خوبصورت گھوڑوں میں شمار ہے ان کی قیمت کروڑوں میں لگائی جاتی ہے لوگ جہاں انہیں سورگ سے اترا گھوڑا مانتے ہیں وہیں ویگیانکوں کا دعویٰ ہے کہ گھوڑے کی آنونشکی کے کارن اس کی چمڑی چمک کے ساتھ لائٹ ریفلیکٹ کرتی ہے اخل ٹیکے ترکمینستان کا راشتری پشو ہے ٹیکے آدیواسی جنجاتی نے ہزاروں سال پہلے اخل مرستھل میں گھوڑے کی اس نسل کا پالن پوشن کیا تھا اس لیے اس کا نام رکھا گیا اخل ٹیکے کیا آپ کو پتہ ہے دوستو کہ ایک ہے پھوٹی سیبن گن اتنی خطرناک کیوں ہیں ایک ہے پھوٹی سیبن گن کا عوض کار مکھیل کلاس کوب نیسان انیس سو سن تالیس میں گئے تھا اس لیے اس کا پورا نام اوٹومیٹک کلاس نیپس پھوٹی سیبن ہے اس میں ایک بار میں تیس گولیاں بھری جا سکتی ہیں اور ایک سیکنڈ میں لگ بگ دس گولیاں داگی جا سکتی ہیں یعنی کی ایک منٹ میں لگ بگ چھے سو روند پھائر کیے جا سکتی ہیں اس کو چلانے کے لیے کسی خس طرح کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی بھات میں ایک ہے پھوٹی سیبن رکھنا پوری طرح سے عوید ہے یا کسی بیکتی کے پاس ایک ہے پھوٹی سیبن برابط کیا جاتا ہے تو اس کے برود دیستروی کا مقدمہ درز کیا جاتا ہے اس کا استعمال صرف آرمیہ پولیس کی سپیسل فورس ہی کر سکتی ہیں اس کے باوجود بھی یہ رائی پھل دنیا برمہ ابیت طریقے سے بکتی ہے اس کی سب سے زیادہ پروڈکسن سائنہ میں کی جاتی ہے